اے بنی اسرائیل یاد کرو ہمارے اس احسان کو جو ہم نے تم پر کیے اور ہم نے تم کو اہل عالم پر یعنی تمام عالم والوں پر فضیلت دیا اس امت محمدیہ سے پہلے سب سے محبوب طریق امت سب سے فضیلت والی امت بنی اسرائیل تھی ساری فضیلتیں بنی اسرائیل کو حاصل تھی لیکن ان لوگوں نے ناقدری کی اب اللہ رب العصد نے نبی آخر السماع کو بھیج دیا تو اب سارے عالم والوں پر فضیلت اس امت کی ہے اس امت کی فضیلت کا تذکرہ اللہ نے دوسرے پارے کے سب سے پہلے رکو کے تر ہی کیا وہ آئندہ چل کر کے ایک تو رکو کے بعد آئے گا وہاں پر تفصیلی تذکرہ اس امت کی فضیلت کا وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْسِي نَفْسٌ عَدْ نَفْسٍ شَيْعَا اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے بھی ذرا برابر کام نہ آئے گا ذرا بھی کام نہ آئے گا ان لوگوں کو گھمنتا بنی اسرائیل کو کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی بخش دے گا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے اس کا راستہ ساف کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تم کسی کی بھی اولاد میں سے ہو اللہ کے یہاں جو بخش ہوگی اعمال کی بنیاد پر ہوگی اور وہاں پر کوئی آدمی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ رب العصر اس کو اجازت نہ دے دے اور کوئی آدمی کسی کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو بیٹا ہی کیوں نہ ہو بیوی ہی کیوں نہ ہو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کام نہیں آئے گا یہاں اس دن کے بارے میں اللہ سے درو اپنے آپ کو صحیح کرلو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُمْ اور نقبول کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ دنیا میں انسان دشوت دے کر کے بچ جاتا ہے کتنا بھی بڑا جرم کر لے لیکن پیسوں کے ذریعے سے اپنی جرم کو وہ چھپا لیتا ہے عدالت میں بھی وہ بچ جاتا ہے چند سال جیل کے اندر کٹ کر کے آتا ہے بڑا سا بڑا جرم کرنے کے بعد بلاخر وہ رہا ہو جاتا ہے اور اگر عدالت جارے کے نمبر نہ آیا پولیس والے نے پکڑ لیا دوسرے میک والوں نے پکڑ لیا تو لے دے کے انسان بچ جاتا ہے ہندوستان کے ماحول میں تو ویسے بھی رشوت کا بازار گرم ہے تو یہاں انسان پیسے دے کر کہ اپنا آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کے یہاں یہ چیز ہرگز نہیں چلے گی کوئی انسان یہ چاہے کہ میں وہاں پر پیسے دے دوں اور اللہ تعالی مجھے بخش دے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا تو کوئی بدلہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَا اور اس کو سفارش بھی کام نہ آئے گی سفارش صرف اسی شخص کی کام آئے گی جو ایمان والا ہوگا کافروں کے حق میں جو لوگ کافر ہیں ایمان نہیں لے کر کے آئے ان کے حق میں کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی یہاں تک کہ اگر انبیاء علیہ السلام پہ سفارش کرنا چاہے تو ان کی بھی کام نہیں آئے گی اولا تو نبی کرنے کے نہیں انبیاء علیہ السلام ہر کس کسی کافر کے سفارش نہیں کرے گے سفارش سے جو انسان بخشا جائے گا تو کوئی ہوگا کہ جس کے دل کے انتر ایمان موجود ہوگا ایمان کی ربق پائے جائے گی اس کے حق میں سفارش کام آ جائے گی لیکن جو آدمی کافر ہو نبیوں کا انکار کرتا ہو اللہ کو گالیاں دیتا ہو رسولوں کو قدل کرتا ہو اس کے حق میں کسی بھی طرح کی کوئی سفارش کام نہ آئے گی ولا اکنی انسان اور نہ ان کیوں مدد پہنچے گی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی اس معاملے میں لیادہ یہ گھمن کرنا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں سیکڑوں نبیوں کو پھیجا ہے یہ گھمن کرنا بیکار ہے سب سے زیادہ پیغمبر سب سے زیادہ نبی عبر ابرائیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے لیکن ابراہیم علیہ السلام خود اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے ابراہیم علیہ السلام خود اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے کیوں ان کا باپ کافر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری دنیا میں اللہ سے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے اللہ نے منع کر دیا وَمَا كَانَ سْتِغْوَفَارُ Eagle اَبِيهِ إِلَّا عَمَّ عِوْعِدَةٍ وَعْدَائِيًا فابندی لگا دیا اللہ نے ابراہیم اب تو کہہ دیا اس سے زفارش کے لئے آئینا مت کہہ دینا اللہ میرے باپ کی مفضلت کر دے اللہ نے پابت نہیں لگا دی تو جو نبی اپنے باپ کو نہ بخشوا سکا اللہ سے تو کیا وہ تمہیں بخشوا لے گا چھے جائے گا تو اس کو گانی دیتے تو اس کا انکار کرتے اس کے حکموں کے خلاف کرتے وہ تمہیں کیسے بخشوا لے گا اس لئے آیات کو سمجھ کر اس چیز کو بلکل اپنے سہن و خیال سے نکال دینا چاہیے کہ ہمارا تعلق فلا خاندان سے ہیں جس طرح سے بنی اسرائیل کو یہ گھمڑ تھا کہ ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے اسی طرح سے اس امت میں بھی بہت سے برادریاں ہیں جو اپنے آپ کو اونچی برادرے کہتے ہیں کہ ہم تو سادات کے خاندان سے ہیں فہاشپی خاندان سے ہیں ہم توس خاندان سے ہیں ہمارے تو فضیلت ویسے یہ کافی ہے کیا کرنے کے ضرورت ہے ہمیں تو کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے بلکل بھی سادات کے خاندان سے ہیں اور کام سارے کے سارے کافیروں والے کر رہا ہے کہہ رہا ہم نے آپ کو سید اور کام سارے کے سارے بدماش والے کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام تو اسلام کے خاندان کو یہ بدنام کر رہا نہ لائے کہنے کا داڑی بھی مٹاتا ہے ٹائی بھی لگاتا ہے پیٹشڑ بھی پہنتا ہے کبھی مسجد کے اندر آکے نہیں دیکھتے اور نام کو سید بنا ہوا ہے کام آ جائے گی سفارش ہرگز کام نہیں آئے گی ہرگز کام نہیں آئے گی جو آدمی اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہو آپ کے خاندان کے لیے ذلت کا باعث بنا ہوا ہو اس بندے کے لیے سفارش کا کام دے گی اس کا تیمان کبھی اعتبار نہیں ہوگا ہو سکتا ہے اس کی یہ چیزیں جو وہ اختیار کے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کو بدنامی کے لیے اس کے ایمان کے سنبھ کا ذریعہ بن جائے اگر ایمان سنبھ ہو گیا اس کی وجہ سے تو تو کسی کی سفارش کام بھی نہیں آئے گی تو تو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی اگر ایمان موجود ہے تو بہرحال ایک رمک پاکی رہی گی کہاں سفارش سے کام چل جائے تو بہرحال اللہ نے خبر اگرار کر دیا بالکل اچھی طرح سے کہ گھمٹ میں مت رہنا بالکل بھی کہ ہم فلا خاندان سے ہیں اللہ کیاں کسی کی نیشن لے گا